بلکل جس طرح سے آج نیوز نے یہ نشان دی کہ جو کند کورٹ گھوٹ کی پل کا میگا پراجٹ اس وقت بھی زیر التوا ہے اور اس طرح جس طرح سے ہم نے وہاں جا کر جائزہ لیا تو وہاں پر ہی دیکھا جا گیا گیا کہ وہاں پر جو ناقص مٹیرل ڈالا جا رہا تھا بند کو باندھنے کے لیے مٹی ڈالی جا رہی تھی جبکہ پتھر نظری نہیں آ رہی تھی جس کے باعث دریا میں مسلسل اضافے سے بار بار بند ٹوٹ رہا ہے اور کام ہو نہیں پا رہا ہے اس ایشو کو لیے ہوئے آج ہم پہنچے ہیں سردار مومن صلاح خان گولو جو کہ سیاست میں بھی بہت بڑا نام ہے علاقے کا بھی بہت بڑا سردار ہے ان سے جانیں گے کہ آخر اس بہت بڑے میگا پراجیکٹ کو پاہے تکمیل تک کس طرح سے پوچھایا جا سکے گا جب جس سے کمپنی کی جانب سے یہ بتایا گیا کہ دوزار تیس میں یہ پراجیکٹ مکمل کیا جائے گا تو کیا یہ ایک سال کے دوران یہ پراجیکٹ مکمل ہو سکے گا کیا یہ عوام کا خواب ہی رہ جائے گا جی سردار صاحب اسلام علیکم سردار صاحب بتائیے گا کندکوٹ گھوٹ کی پل کا میگا پراجیکٹ جو کہ بھٹو صاحب کا بھی خواب تھا کہ کندکوٹ اور گھوٹ کی کو ملایا جائے تاکہ لوگوں میں امون امان بھی پیدا ہو اور معیشیت میں بھی اضافہ ہو تو یہ اتنا بڑا پراجیکٹ جو کہ سندھ حکومت کی جانب سے چودہ عرب روپے میں منظور کیا گیا سچلینڈ کو کمپنی کے نام سے جو انہوں نے جسے ٹھیکہ دیا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج نیوز میں بار بار ہم بتا چکے ہیں کہ چودہ پیلر لگائے ہیں جبکہ دو سال میں انیس پیلر لگائے ہیں اور آئندہ سال میں ایک سو تیاسی پیلر مکمل ہو جائے گا کیا آپ مطمئن ہیں اس کام سے بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے کہ پہلے تو میں آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ کے میں آج نیوز والوں کا مشکور ہوں کہ کسی نہ کسی حوالے سے آج آپ یہاں آئے اور کچھ بولنے کا موقع دیا جیسے کہ آپ نے فرمایا اس پل کے حوالے سے جو گھوٹکی اور کنپوٹ کو ملانے والی جو پل ہے پروجیکٹ ہے اس کے حوالے سے میں تو یہ گزارش کروں گا ارز کروں گا کہ ان کی شکایتیں ہم بہت ساری سن رہے ہیں جیسے آپ نے کہا کہ تین سے چار سال تقریباً ہو گئے ابھی چند ہی ان کے پلر لگے ہیں جو کہ اتنا بڑا پروجیکٹ ہے تیس تک دوہزار تیس تک ان کو مکمل کرنا تھا لیکن نہیں لگتا کہ دوہزار تیس تک یہ مکمل ہوگا مجھے تو لگتا ہے شاید تیس تک یہ چلانا جائے دوہزار تیس تک چلانا جائیے جو کام کا رفتار ہم دیکھ رہے ہیں یا اس میں جس طرح مٹیل وغیرہ جو کمپنی استعمال کر رہی ہے جو سٹل نام کی ایک کمپنی ہے دیکھیں یہ یہاں کے کنکوٹ ہو یا گھوٹکی کے لوگ ہوں کنکوٹ کے لوگ ہوں یہ ایک دیری نہ لوگوں کی خواہش تھی کافی عرصے سے یہ خواہش تھی بھوٹے کے زمانے سے جب دلدہ تھے ان دنوں سے یہ ایک لوگوں کی خواہش بھی تھی ان کو شوق بھی تھا اور ان کی ڈیمانڈ بھی تھی ایک دیری نہ خواہت تھا لوگوں کا جو کہ آج وہ پورا ہونے جا رہا ہے اور اس میں گورنمنٹ سندھ گورنمنٹ نے فنڈس پرگرہ دیئے اور اس میں کام تو اسٹارٹ تو ہو گیا لیکن افصول سے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ اس کی جو جس طرح دیکھ بال ہونا چاہیے یہاں کے لوگوں کی طرف سے یہاں کے انظامیہ کی طرف سے یا ہمارے سندھ گورنمنٹ کی طرف سے ان کی وہ دیکھ بال نہیں کی جاتی ان پر نظر رکھا جائے ان کا چیکن بیلنس ہونا چاہیے کہ آیا جو اتنا بڑا پروجیکٹ کا کام جو ہو رہا ہے تو وہ ٹھیک طرف سے ہو رہا ہے یا اس میں کوئی کمپنی کی طرف سے کسی نہ کسی حوالے سے وہ کوئی غلط قسم کا مٹیئر لی یا اس میں دور نمبر کا کام تو نہیں ہو رہا دیکھ بال کس طرح سے کامیٹیاں بنائی جائیں تو میں نے جیسے میں پہلے بھی ارس کر چکا میں نے یہ گزارش مجھے کرنی تھی کہ اس میں تین کامیٹیاں بنائی جائیں ایک تو سندھ گورنمنٹ کی طرف سے کامیٹی ہونی چاہیے وہ آکے ان پر نظر رکھیں اور ان کا چیکن بیلنس ہونا چاہیے وہ دیکھ بال کریں کہ آیا وہ کام کس طرح ہو رہا ہے یہ نہیں کہ ایک دن میں سال میں ایک چکر لگے نہیں میکن یہ کروں گا کہ ایک ہفتہ ہو یا مہینہ ہو ان کو دیکھنا ان کو یہ چیکن بیلنس ان کو رکھنا چاہیے دیکھنا چاہیے کہ آیا یہ کام کس طرح چل رہا ہے دوسری بات یہ کروں گا کہ دوسری کمیٹی ہمارے ڈسٹرک جو ہمارے ڈسٹرک کشمور ہے ان کی انتظامیہ کی طرف سے ایک ٹیم ہونا چاہیے تاکہ اس پروجیکٹ پہ پورا نظر رکھے کیونکہ یہ ہمارے یہ یہ پل صرف کسی کچھ لوگوں کے لیے نہیں ہے یہ یہ ہمارے پورے کانکوڈ ڈسٹرک کشمور کے لوگ ہوں گھوڑکی ڈسٹرک کے لوگ ہوں یہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ ہمارے ہمارے سب کی سہولت کے لیے ہے تو اس میں ڈرامیہ کی طرف سے جیسے میں نے ارس کیا ٹیم ہونی چاہیے ہمارے یہاں کے لوکل جو ہمارے سیرسی لوگ ہیں ہمارے ایم پی ایس ہیں یا ایم ایس واجرہ جتنے بھی ہیں ان کو بھی میں یہ گزارش کروں گا کہ دیکھیں آپ کی بھی ایک ذمہ داری بنتی ہے آپ یہاں کے ہمارے ڈسٹرک کشمور کے ہمارے نمائندے ہیں ہمارے پیس پارٹی کے آپ ایم پی ایم ایم ایس جتنے بھی ہیں آپ کی گورنمنٹ ہے آپ کا یہ علاقہ ہے آپ پر فرض بنتا ہے کہ آپ سب سے زیادہ تو آپ ان پر نظر رکھیں سب سے زیادہ آپ پر فرض بنتا ہے کہ آپ جا کے اس چیز پر نظر رکھیں کہ آیا کام صحیح ہو رہا ہے یا کام غلط ہو رہا ہے کیونکہ یہ کوئی یہ نہیں کہ یہ اس پل کو دس پانچ سال کے لیے چلنا ہے دس سال کے لیے چلنا ہے نہیں یہ تو صدیاں چلتے رہتے ہیں اس طرح کے پل آپ دیکھیں ہمارے گودو والی پل دیکھیں سکھر والی پل کو دیکھیں یا اور پل دیکھیں یہ سو کئی سو سو سال چلتے رہتے ہیں یہ ہمیشہ کے لیے ایک لوگوں کے لیے ایک سہولت والی ایک چیز ہوتی ہے تو میری تو گزارش یہ ہے کہ یہ کب سے کم تین کومیٹیم بنیں اور اس میں چیکن پیلنس ہونا چاہیے تاکہ اس پروجیکٹ پہ کوئی غلط کام نہ ہو سردہ صاحب سندھ حکومت کے جانب سے سات ارب روپے اور بھی اس پل کے لیے منظور کیے گئے ہیں جو کہ سندھ حکومت نے اعلان بھی کیا تھا یہ جو ٹھیکیدار کانٹیٹر ہم نے سنا ہے کہ اس کا جو پارٹنر ہے وہ بھی پاکستان پپرس پارٹی کا کوئی ذمہ داران ہے تو اس طرح اگر پپرس پارٹی خود بھی کرپشن کی نظر ایسے منصوبے کو کرتی ہیں تو آپ کیا کہیں گے آپ وہ بھی خود پپرس پارٹی سے حمایت میں ہوتے ہیں ہمیشہ تو یہ خود کرپشن کر رہے ہیں خود کھا رہے ہیں خود عوام کا خون چوس رہے ہیں تو اس طرح کے بڑے پراجٹ کا بھی آج یہی حال ہوتا نظر آ رہا ہے تو اس کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے سندھ حکومت میں دیکھیں میں یہ تو میں نہیں جانتا اس میں پرس پارٹی کا کوئی بندہ اس میں انوال ہے یا کوئی ایم اے یا کوئی ایم پی یا ان کا کوئی فراند بغیرہ یہ میں نہیں جانتا یہ میرے علم میں کم سے کم نہیں ہے اگر کوئی ہو بھی چاہیے لیکن سب کا فرض بنتا ہے کہ کام ایمانداری سے ہونا چاہیے اگر کوئی پرس پارٹی کا بندہ ہے اس میں کوئی ٹھکی داری میں ان کا کوئی شہر بنتا ہے یا ان میں کوئی حصہ بنتا ہے تو ان پر بھی فرض بنتا ہے کہ بھئی ٹھک ہے ٹھکی داری ہر بندہ کرتا ہے ضروری نہیں کہ پرس پارٹی والے جو ہے صرف پرس پارٹی میں ایم اے ایم پی بن کے وہ کوئی اور کام نہیں کر سکتا کر سکتے ہیں ٹھکی داری ایمانداری سے کیا کرے وہ چاہے ایم اے ایم پی ہو یا ان کے کوئی بیٹے ہو یا ان کے ان کے کوئی اور کوئی فرد ہو چاہے ٹھکی دار ہو جس طرح آپ نے سچل کمپنی کی بات کی ہے چاہے وہ ہو کام جو ہے کام ایمانداری صدر صاحب ماضی میں جس طرح سیلہ بھی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا تھا دوزار دس میں تو اس وقت بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ برفباری بھی بہت ہوئی ہے تو موسمی حالات بھی تبدیل ہو چکے ہیں اور یہ پل کا کام بھی زیر التوائے اگر اسی طرح جس طرح سے اب دریاء نے دوسری طرف رخ کیا اور بند ٹھوٹ گیا اور بند اس طرح دریاء کا جو رخ ہے وہ پھر شہری آبادی میں آ سکتا ہے کیا سمجھتے ہیں کسے ابھی ممکنہ صدر صورتحال کا بھی سامنا کرنا پڑے گا اگر اس طرح کام چلا دیکھیں یہ تو حقیقت ہے دوہزار دس میں جو بند ٹوٹا تھا اور میں کافی نقصانات ہوئے میں تو میں نے تو دیکھا کہ تقریباً قورا سندھ جو ہے ڈوب گیا تھا پورے پتہ نہیں کتنے گھوٹ اس میں آ گئے جو تباہ ہو گئے زمینیں غیر آباد ہو گئیں بہت سارے نقصانات ہوئے تھے اللہ نہ کرے اس طرح کا کوئی وقت پھر دوبارہ سا آئے لیکن وہ ہمارے لئے اس چیزوں سے اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں ان سے بچنے کیلئے آج ہمیں سوچنا ہے جو کل اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسا وقت آئے وہ ہمیں آج سوچنا چاہیے اس میں سب سے فرض ایک تو ایڈیکیشن والوں کا بنتا ہے وہ جب وہ بند وغیرہ جو ایک ہمارے چلتے آ رہے کافی عصے سے وہ بند بنائے گئے ہیں اگر وہ بند کوئی کمزور ہے تو اسے ایمنداری سے جتنا پیشہ ملتا ہے ایڈیکیشن والوں کو وہ ایمنداری سے خرچ کیا جائے تاکہ وہ بند مضبوط سے مضبوط تر ہو اس طرح کا کوئی دوبارہ کوئی نقصان نہ ہو اور یہ بھی یہ بھی یوں سمجھیں کہ منسلک ہے ایڈیکیشن والے دیپارنمنٹ سے ہماری جو پل بن رہی ہے یا اس طرح تھوڑی دیر پہلے آپ نے کہا تھا کہ ایک بند ہوں گئے تو وہ ٹوٹا ہوا تھا تو اگر یہ اس طرح کام چلے گا تو پھر تو اللہ نہ کرے کہ اس طرح کا کوئی واقعہ دوبارہ پیش آئے جو دوہزار دس میں ہوا تھا لیکن میں پھر بھی یہ گزارش کروں گا جہمہ اپنی گورنمنٹ سے کہ اس پہ تھوڑا نظر رکھیں اور اس پہ چیک ان بیلنس رکھیں یہ جس طرح میں نے وزارش کی ہے کہ کمیٹیاں جوڑیں اور ان پہ باقاعدہ وہ ان کی ڈیوٹی لگائیں تاکہ وہ ہمیشہ وہاں پہ حاضر رہیں اور کام کو دیکھتے رہیں اگر اس میں کوئی کام میں کوئی دشواری ہو یا کام میں کوئی کوئی ایسا کوئی کام ہو کوئی دونمبری والا کام ہو تو اس پہ رکاوٹ ڈالیں اور اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں